السلام علیکم تاب پاکستانی ڈرامز چینل میں خوش آمدید تو سب کا پسندیدہ ڈرامز سیریل ایک زیادہ اور بہت زیادہ بکواس بن چکا ہے کیونکہ ڈرامز سیریل میں لوگوں کا انٹرسٹ دیکھتے ہوئے اس کے اپسیور کو مزید بڑھایا جا رہا ہے جس کی وجہ سے سٹوری لائن تو بہت ہی فضول ہو گئی ہے تو آپ کو بتاتے چلے گئے یہاں پر سفیان کے خلاف وہ کیس واپس لے لیا گیا اس بات پر تنیوہ بیگم کافی زیادہ غصے میں ہیں اور پھر وہ کہتی ہیں کہ یہ سب اس کی وجہ سے ہوا ہے نا اس نے ہی آپ کو کنونس کیا تھا وہ یہ بات کر رہی ہوتی ہے وہ آپ سے آپ کو بتاتے چلے کہ یہاں پر زینب پر بھی سب کو غصا رہا ہے کیونکہ وہ اب اپنے بھائیوں کو اور سفیان کو سپورٹ کر رہی ہیں جس عورت نے اس کے لئے اتنا کچھ کیا وہ اس کے اس احسان کو فراموش کر چکی ہے یہاں پر آپ کو بتاتے چلے کہ اوشنا یونیورسٹی آ چکی ہے ایک بار پھر سے اور پھر ایک بار پھر سے سفیان کے اس پر نظر پڑ چکی ہیں اور جیسے اس کا راستہ روپنی کی کوشش کرتا ہے اوشنا کہتی ہیں آپ میرا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتے کیوں مجھے سکون سے جینے نہیں دے رہے کیوں میری زندگی پر بات کرنے پر دلے ہوئے ہیں تو اس بات پر سفیان کہتا ہے اوشنا تمہیں میری بات سننا ہوگی میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں بے پناہش کرتا ہوں تم سے تم جانتی ہو کہ میں ایسا نہیں ہوں میں قاتل نہیں ہو سکتا میں بھلا کیوں چلاؤں گا شہروز پہ گولی تم اچھے سے جانتی ہو مجھ پہ اور آپ تو اوشنا بھی اس کے ان باتوں میں آ چکی ہیں یہاں پر اوشنا انہی کی باتوں کو سوچ رہی ہوتی ہے شہروز جب درکتا ہے کہ اوشنا کسی سوچ میں گم ہے پریشانی میں ہے تو فوراں سے آتا ہے اس کے پاس اور اس کی پریشانی کو بامتے ہوئے اس سے سوال کرتا ہے کیا بات ہے اوشنا تو مجھے کچھ پریشان لگ رہی ہو اس بات پر تو اوشنا گھڑا جاتی ہیں آپ آپ یہاں پر لیکن وہ اس کی ساری باتوں کو اگنور کر دیتی ہیں اور پھر جب سب ہی لوگ بیٹے ہوئے ہوتے ہیں تو یہاں پر شہروز آتا ہے اور اپنا مدہ پیش کرتا ہے میں چاہتا ہوں کہ اس ہفتے کے آخر میں میرا اور اوشنا کی رخصتی کی جائے اس بات پر تو جہاں زینب خوش ہو جاتی ہے تو وہیں پر نعیمہ بیگم کہتی ہیں یہ کیا کہہ رہے ہو تم وہ لڑکا جو نے کہا پہ اتنا بڑک رہا ہے وہ رخصتی پہ کیا کرے گا تمہیں معاف کر دے گا لیکن اوشنا وہاں سے اٹھ کر آ جاتی ہیں